لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس کا نتیجہ روک دیا ہے اس حلقے سے سہکامے پاکستان پارٹی کے راہنما آن چودری ایک لاکھ بہتر ہزار پانسو چھہتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹ ہزار چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سلمان اکرم راجہ نے نتائج خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت نے الیکشن کامیشن کو آن چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے اور فارم فورٹی سیون پرمل درامت سے روک دے ہوئے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے جبکہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹ ہزار چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سلمان اکرم راجہ نے نتائج خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت نے الیکشن کامیشن کو آن چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے اور فارم فورٹی سیون پرمل درامت سے روک دے ہوئے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے جبکہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹ ہزار چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سلمان اکرم راجہ نے نتائج خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت نے الیکشن کامیشن کو آن چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے اور فارم فورٹی سیون پرمل درامت سے روک دے ہوئے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے جبکہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹ ہزار چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سلمان اکرم راجہ نے نتائج خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت نے الیکشن کامیشن کو آن چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے اور فارم فورٹی سیون پرمل درامت سے روک دے ہوئے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے جبکہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹ ہزار چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سلمان اکرم راجہ نے نتائج خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت نے الیکشن کامیشن کو آن چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے اور فارم فورٹی سیون پرمل درامت سے روک دے ہوئے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے جبکہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹ ہزار چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سلمان اکرم راجہ نے نتائج خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت نے الیکشن کامیشن کو آن چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے اور فارم فورٹی سیون پرمل درامت سے روک دے ہوئے فریقین سے بارہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے